کون ہے دنیا کا سب سے پرانا دھرم اور کیا واقعی پورا چین ناستک ہے اور کیسے مسلم دھرم کی آبادی دنوں دن بڑھتی جاری ہے جانیں گے آج کے ویڈیو میں تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا ورطمان سمیں میں دنیا کی کل آبادی آٹھ عرب کے اسفاس ہے اور ایک انمان کے مطابق اس سمیں پوری دنیا میں اسی پردیشت لوگ کسی نہ کسی دھرم کو مانتے ہیں کہ مانا جاتا ہے اس پردیشت پر آج موجودہ سمیں میں لگ بھگ بیالیس سو سے بھی زیادہ ادھگ دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں پر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آٹھ عرب کی اس گھنی آبادی میں وہ دس کون سے دھرم ہے جسے لوگ سب سے زیادہ مانتے ہیں مطلب کہ اس دھرم کے چاہنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس بیالیس سو دھرموں میں سے کون سے ہیں وہ دس دھرم جس کی آبادی آج دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جینیزم دنیا کے سب سے بڑے دھرم کے معاملے میں جینیزم اس لسٹ میں نمبر دس پر آتا ہے کیونکہ اگر پورے وشو میں ان کی آبادی کی بات کریں تو وہ لگ بھگ بیالیس لاک سے زیادہ کی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ اس دھرم کی زیادہ آبادی بھارت میں رہتی ہیں کیونکہ دھرم کا ادائے ہوا سب سے پہلے بھارت میں ہی تھا اس دھرم کے بارے میں ایک اور بات چرچہ میں رہتی ہے دراصل اس دھرم کو ماننے والے دو طرح کے ہوتے ہیں پہلے وہ جنہیں شویتامبر جین کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جنہیں دگمبر جین کہا جاتا ہے اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان دوروں میں انترک ہیں انہیں بتا دیں کہ دراصل جو شویتامبر جین اپنے شریر کو ڈھکنے کے لیے ایک دم سفید کپڑوں کا پریوک کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف دگمبر جین دشاؤں کو ہی اپنا وستر مانتے ہیں اور پورے جیون بھر نیوستر رہتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودی دھرم دنیا کے سب سے پرانا دھرم میں سے ایک ہے جو کی لگ بک چار ہزار سال پرانا ہے اور آج کے سمیہ میں یہ بات ہم سب جانتے کہ ورطمان سمیہ میں یہ دھرم اسرائیل کا مکہ دھرم ہے اور اس دھرم کے بارے میں کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہودی دھرم میں عیسائی اور اسلام دھرم کا جن ہوا ہے حالانکہ یہ پوری طریقے سے سچ ہے کہ بھارت میں اس دھرم کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی آج پوری دنیا میں یہودیوں کی سنکھیا ایک دشملف چار کروڑ لوگوں سے زیادہ کی ہے جو کی پوری دنیا کی آبادی کا زیرو دشملف دو شون نے پرتیشت ہوتا ہے نمبر آٹھ اس سکھ خزم آج کے سمیہ میں یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سکھ دھرم کی شروعات سکھوں کے دھرم گروہ گروہ نانک جی نے کی تھی اور دنیا کے آٹھوے سب سے بڑے دھرم یعنی سکھ دھرم کی شروعات بھارت سے ہی ہوئی تھی اور آج کے موجودہ سمیہ میں اس دھرم کے زیادہ تر لوگ بھارت میں رہتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بات بھی پوری طرح سچ ہے کہ سکھ دھرم اور بھی کئی دوسرے دیشوں میں ملتے ہیں حالانکہ اپنی رنگ برنگی سنسکرتی کے لیے مشہور سکھوں کی دنیا بھر میں آبادی قریب قریب دو دشملف تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے جو کی قریب قریب پوری دنیا کی آبادی کا لگ بھگ زیرو دشملف تین شون نے پرتیشت ہوتا ہے نمبر ساتھ ایفریکن ٹریڈیشنل دوستوں کی کمی ملٹی ڈیمینشن دھرموں کا سمو ہے جسے ہم افریقی پارم پر ایک دھرم کے نام سے جانتے ہیں اس سمو میں الگ الگ جاتیاں شامل ہیں جو کی افریقی مہدویپ میں نواز کرتی ہیں ویسے دنیا بھر میں اس سمودائے کے لوگوں کی آبادی کم نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس سمودائے کے لوگوں کی آبادی لگ بھگ چالیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے جو کی پوری دنیا کے پاپیلیشن کا پانچ دشملف چھے شون نے پرتیشت ہوتا ہے یعنی افریقی سمودائے کے لوگ دنیا بھر میں لگ بھگ چھے پرتیشت ہیں اسی طرح سوچی میں نمبر چھے پر جگہ بنائی ہے بودھزم نے یعنی کی بہت دھرم ویسے تو آج کے موجودہ دور میں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے پرمک دھرم میں سے ایک بہت دھرم کے سنستاپک گوتم بودھ ہے جن کے بارے میں کئی اتحاس کاروں اور شود کرتاؤں کا ماننا ہے کی بہت دھرم کی اتپتی عیسائی اسلام دھرم سے پہلے ہوئی تھی ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس دھرم کو ماننے والے لوگ بھارت کے ساتھ ساتھ چین نیپال جاپان تھائیلینڈ کمبوڈیا شری لنکا اور بھوٹان جیسی کنٹریز میں رہتے ہیں جس وجہ سے آج کے موجودہ سمیں میں پوری دنیا میں بہت دھرم کو ماننے والے لوگوں کی سنکیا لگ بھگ 37.8 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے جودپور دنیا کے آبادی کا 5.25 پرتیشت ہے حالانکہ آگے چلتی ہوئی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ گپتکال میں یہ دھرم یونان افغانستان کجاکستان اور عرب کے کئی دیشوں میں پھیل گیا تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ عیسائی اور اسلام دھرم کے ادھے نے ان علاقوں میں اس دھرم کا ورچس و سمابت کر دیا ان دیشوں میں یہ دھرم آپ کو نا کے برابر دیکھنے کو ملے گا نمبر پانچ چائنا ٹرڈیشنل ریلیجن ویسے تو اس کا نام سن کر یہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ دھرم ہمارے پڑوسی دیش چین کا دھرم ہے اصل میں آدھکارک طور پر چین کو ایک ناستک دیش کے روپ میں دیکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت دھرم کے پرمپرانے لگ بھگ دوہزار سالوں تک چین پر راج کیا ہے اور مانا جاتا ہے کہ چائنیز ٹرڈیشنل ریلیجن بہت دھرم کا ہی یہ کنگ ہے جس وجہ سے آج ورطمان سمی میں ان کی آبادی چالیس کروڑ کے آس پاس کی ہے جو کہ وشوکی آبادی کے ساڑھے پانچ پرتیشت ہے نمبر چار ہندویزم یہ دھرم دنیا کا ایک ایسا دھرم ہے جس سے آج دنیا کا سب سے پراتشین اور سب سے پویتر مانا جاتا ہے کسی سے دوسری بھاشا میں ویدک سناتن ورناشرم دھرم بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرم کی اتپتی منوش سے پہلے کی ہے اور یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اس بات کی پشٹی امریکہ اسرائل جیسے دیشوں کے اتحاسکار اور شود کرتاؤں نے کی ہے حالانکہ موجودہ سمی میں اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہندو بھارت میں موجود ہیں یہ دھرم بھارت کے علاوہ نیپال مورشز اور سی جی جیسے دیشوں میں بھی اس دھرمی کے لوگوں کو کافی زیادہ ماترہ میں رہتے ہیں فیلحال اس سمیں ہندووں کی آبادی وشو میں ایک عرب ہے جس وجہ سے آج ورطمان سمیں میں ان کی آبادی وشو کی آبادی کے دشملہ پندرہ دشملہ ایک چھے پرتیشت ہے نمبر تین ایتیسٹ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایتیسٹ کسے کہتے ہیں انہیں بتا دے کہ ایتیسٹ مطلب ہوتا ہے ناستک حالانکہ ہمارے بھارت دیش میں اس کی آواز ناکے برابر ہے لیکن یوروپیے دیشوں میں ان کی آبادی لگاتار بڑھتی جاری ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج موجودہ سمیں میں ان کی آبادی ایک دشملہ ایک عرب ہے حالانکہ یہ کوئی دھرم نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا بھر میں ان کے بڑھتی آبادی دیکھ کر ان کو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے نمبر دو اسلام آج کے سمیں میں اسلام کب مرنے والے لوگوں کی سنکھیا دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور فلحال موجودہ سمیں میں اسلام کو ماننے والے زیادہ تر لوگ انڈونیشیا سے سب سے زیادہ رہتے ہیں لیکن جلدی بھارت اس معاملے میں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑنے والا یعنی کی بھارت مسلم پوپیلیشن کے معاملے میں وشو کا سب سے بڑا دیش بننے والا ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ اس سمیں پوری دنیا میں اسلام دھرم کو ماننے والے لوگوں کی سنکھیا ایک دشملہ چھے عرب ہے جو کہ دنیا کی جن سنکھیا کا تیش پرتیشت ہوتا ہے اسی طرح چلتے ہیں نمبر ایک پر اور جانتے ہیں کہ کون سا ہے دنیا میں آبادی کے معاملے میں سب سے بڑا دھرم نمبر ایک کرسچین دوستوں عیسائی دھرم دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہے جس کے سنستھاپک جیزاس کرائیسٹ ہے آج کے موجودہ سمیں میں پوری دنیا میں عیسائی دھرم کو ماننے والے لوگوں کی سنکھیا لگ بھگ دو دشملہ دو عرب ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ دنیا کی کل آبادی کا لگ بھگ 31.5 پرتیشت ہے حالانکہ دوسری طرف یہ بات پوری طرح سے سچ ہے کہ عیسائی دھرم کے لوگ دنیا کے لگ بھگ ہر دیش میں رہتے ہیں لیکن عیسائیوں کی سب سے زیادہ آبادی امریکہ میں پائی جاتی ہے ویسے یہ بات تو ہم میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے سنیوں کا پویتر گرنٹ بائبل ہے لیکن یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے دراصل بائبل جو عیسائیوں کا گرنٹ ہے اس میں عیسائی مسیح کے جیون کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ایسی مشین ہے یعنی کی جیزس کرائیسٹ نے تیرہ کی انیس سال میں اپنا جیون کیا کی ہے اس کے بارے میں بائبل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بائبل میں ان کی یہ چیز آج بھی رہ سے بنی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دنیا کے دس سب سے طاقتور دھرم دوستو آپ کون سے دھرم سے بلونگ کرتے ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے بابائے